السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹرانگ فاؤنڈیشن کورس جو ان دنوں میں میں آن لائن پڑھا رہا ہوں اس میں ایک سوال آیا ہے کہ اسلام میں جو شفاعت کا کنسپٹ ہے انٹرسیشن یہ شفاعت کے کنسپٹ کیا توحید سے ٹکراتا ہے اگر آپ دیکھیں تو کئی قسم کی شفاعتوں کا سفارش کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں کئی قسم کی شفاعت خاص اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ایسی شفاعت ہیں جیسے مثال کے طور پر انبیاء کی شفاعت نیک سالحین کی اگر آپ صحیح مسلم میں دیکھیں حدیث نمبر 183A ایک حدیث ہے جس میں بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء سفارش کریں گے سالحین سفارش کریں گے فرشتے کریں گے اب یہاں جو سوال دوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو شفاعت ہے یہ کسی طرح سے کیا توحید سے ٹکرا رہی ہیں آئیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کئی لوگ شفاعت سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم کی آگ میں دالنا چاہتا تھا اور کوئی سالح انسان تھا جو اسے بچانا چاہتا تھا اب یہاں پر اللہ کے مرضی کے خلاف جا کر وہ لوگ انہیں بچائیں گے ایسا کئی لوگ سمجھتے ہیں لیکن کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں بتایا سورہ اکیس آیت نمبر ٹھائیس وَلَا يَشْفَعُونَا إِلَّا لِمَنِرْتَوْدَا کہ وہ لوگ سفارش ان کے لیے ہی کر پائیں گے جن سے اللہ راضی ہے جن سے اللہ راضی ہے مطلب کیا کس کی مرضی چل رہی ہے اللہ کی مرضی چل رہی ہے آپ اگر سورہ نجم سورہ 53 آیت نمبر ٹھائیسکس پڑھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مطلب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹوٹل مرضی چل رہی ہے تو اللہ کی مرضی چل رہی ہے یہاں تک کس شفاعت جو کرنے والے ہیں جو سفارش کریں گے وہ بھی اللہ کے طرف سے منتخب ہوں گے سیلیکٹڈ ہوں گے آپ دیکھیں گے آیت القرصی میں دیا ہے سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر دو سو پچپن اللہ رب العالمین نے فرمایا لَا تَا خُذُوهُ سِنَتُ وَلَانُمْ لَهُ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ إِنْدَهُ إِلَّا بِعِذْنِ کہ کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے سوائے اللہ کی مرضی کے سوائے اللہ کی اجازت کے مطلب مرضی چلنے والی ہے کس کی صرف رب العالمین کی مرضی چلنے والی ہے کس کے تعلق سے جس کے لئے شفاعت کی گئی اور جس کے ذریعے شفاعت کی گئی یہ دونوں کے دونوں سب اللہ کے مرضی کے بعد ہی ہوگا ماملہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2598C ایک حدیث ہے ایک مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں اللہ کے رسول محمد سالسان نے بتایا کہ انا لانین لَا يَكُونُ شُهَدَا وَلَا شُفَعَٰ يَوْمَلْ قِيَامَة جو لانت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو بہت لانتان کرتے ہیں بنددعائیں کرتے ہیں تمہارا برباد ہو جاؤ ایسے جو لانت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گواہ کے طور پر بھی قیامت کے دن نہیں قبول کیا جائے گا نہ سفارشی کے طور پر قبول کیا جائے گا مطلب ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں قبول کی جائے گی مطلب انہیں شفاعت کا درجہ نہیں ملے گا مطلب کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ سیلیکٹڈ ہوں گے کچھ ان کے آمال کی بنیاد پر کچھ ان کی نیکیوں کی بنیاد پر صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے اللہ من حبسہ القرآن وجبہ لیہ الخلود کہ جو شخص کو قرآن نے قید کر دیا جہنم کی آنگ میں اس کے لئے شفاعت نہیں ہوگی اس کے لئے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے آنگ میں رہنا ہوگا یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4476 ہے مطلب کیا پتا چلا مطلب یہ پتا چل رہا ہے کہ جو لوگوں کو قرآن نے قید کیا مطلب قرآن میں جو احکام ہے وہ احکام کی خلاف عرضی انہوں نے کیا مطلب خاص طور سے یہاں کیا بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اور اس کے سوا اور کوئی گناہ اللہ جسے چاہے معاف کرے کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے تمہیں بھائی ومی بہنیں یہاں پہ شفاق کے تعلق سے کنسپ جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ اس کے اندر فائنل مرضی توٹل مرضی اللہ رب العالمین کی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی شفاعت کے بارے میں بتایا صحیح مسلم میں حدیث نمبر 199A ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا رکھی ہے جو سارے نبیوں کے لیے ہے جو ایک ایسی دعا جو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا سارے نبیوں نے زندگی میں ہی اپنی دعا کر لی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو باقی رکھا قیامت کے دن کے لیے اور کس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا من امتی لا یشکو بلہی شیعہ میری امت میں وہ لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو اگر شریک کرتے ہیں تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہے تو یہاں پہ بات جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے شفاعت کریں گے میرے بھائی و میرے بہنیں یہاں پہ جو لوگ اسے مسنڈرسائن کرتے ہیں وہ ایسے بعض لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے پھر بعض عبادت کے عمل ان لوگوں کے لیے کرنے لگتے ہیں کہ اب ان کو خوش کرنا ہوگا تاکہ ہماری سفارش کریں ہم کیا کرے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے تو وہ کچھ نہ کچھ کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ کئی شرکیاں چیزیں اور شرکیاں قیدے اس میں پیدا ہوتے ہیں یہاں تک آکے مکہ کے جو مشرک تھے وہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں یہ جو ہمارے بتھ ہیں نا معبود جن کے ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں اب یہاں سوال یہ ہے کہ مرضی اللہ کی شفاعت کرنے والا کوئی ہے تو پھر مرضی اللہ کی فائنل اللہ کی مرضی سب کچھ اللہ ہی کا چلے گا تو سفارش کرنے والا کیا کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت میں کرنے والا اللہ ہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ قرآن میں آتا ہے نہیں ہے کوئی حرقت نہ قوت سوائے اللہ کے طرف سے جو لوگوں کے ذریعے شفاعت ہوگی ان کا اکرام کیا جا رہا ہے انہیں عزت دی جا رہی ہے کہ قیامت کا دن اتنا شدید دن اتنا مشکل والا دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا اس دن وہ لوگ وہ لوگوں کو عزت ملنے والی کہ وہ لوگ شفاعت کریں گے ان کی سفارش ہوگی تو کرنے والا کوئی ہے لیکن کرانے والا کوئی ہے اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کرنے والا کوئی ہو کرانے والا کوئی ہو ایسا ہوتا ہے کیا تو ہاں ہوتا ہے ایسا آپ خود دیکھو دنیا بھی مثال میں بتا رہا ہوں یہ اللہ کے لئے مثال نہیں ہے یہ اس چیز کی مثال ہے کرنے والا کوئی کرانے والا کوئی مثال کے طور پر کئی بار پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اوارڈ دیا جا رہا ہے کسی کو اور کوئی ایک چیف گیسٹ ہے ان کے ہاتھوں سے اوارڈ دیا جا رہا ہے کہ یہ اوارڈ چیف گیسٹ دے رہے ہیں آپ بتائیے وہ اوارڈ کیا چیف گیسٹ نے دیا تو نہیں لوگ کہتے ہیں نہیں وہ آرگنائزر نے دیا وہ کمیٹی نے دیا وہ فلان کمپنی نے دیا یہ فلان ٹرسٹ نے دیا یہ لوگوں نے دیا ہے یہ چیف گیسٹ کو تو بس ان کا اکرام کیا جا رہا ہے ان کو عزت دی جا رہی ہے لیکن دکھ رہا ہے چیف گیسٹ سامنے دینے والے چیف گیسٹ ہے لیکن چیف گیس اپنی جیب سے نہیں دے رہا ہے وہ دینے والی وہ کمیٹی ہے وہ جو بھی انام ہے وہ جو بھی اوارڈ ہے وہ دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں اورگنائزر ہوتے ہیں وہ چیف گیس بس ایک فرنٹ فیس ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ کام کیا جا رہا ہے تو ایسا تو ہوتا ہے اس سے بہت مثالیں ہیں اس کی بہت مثالیں ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بعض لوگوں کا اکرام کرے گا حقیقت میں کرنے والا اللہ ہے اور ہماری ساری عبادتوں پر حق صرف اللہ کا ہے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق دیں آمین و آخر الدعوانہ ان الحمدلہ عرب العالمين